ہم porte-рий پوٹ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو الیکٹر اگنڈک سین کے بارے میں بتاؤں گا بعد میں ہم جو ریفلیکشن میں ہے، ریفلیکشن کا پارٹ سٹارٹ کریں رکھے پہلے ہم ہم الیکٹر اگنڈک فیلڈ کونسی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں جانیں گے یعنی الیکٹر اگنڈک فیلڈ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اب لئے الیکٹر اگنڈک سین کے بارے میں migui انہوں جان جاندے ہیں کہ ریفلیکشن کیا ہوتا ہے ریفلیکشن کی ڈائپس کتنے ہوتے ہیں سورسز کتنی طرح کی ہوتے ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے الیکٹرومیگنک فیلڈ کو ہی ڈسکس کر لیتے ہیں میں آپ کو پہلے تھوڑا بود کلاسیکل فیزیکس کی طرف لیتا ہوں جو کلاسیکل فیزیکس ہے اس کا ہم دوسرا نام نیوٹونین فیزیکس بھی کہتے ہیں نیوٹونین فیزیکس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا فادر آئیزیک نیوٹن ہے اس کلاسیکل فیزیکس یا نیوٹونین فیزیکس میں کچھ وائڈز تھی کچھ کھامیاں تھی کیا کھامیاں تھی پہلی کھامی یہ تھی یہ بولتا تھا کہ فورس ایکٹس فرام سینٹر ٹو سینٹر دوسری بات جو کلاسیکل فیزیکس کر رہی تھی وہ ایکشن ایڈی سٹنس کی بات کر رہی تھی میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں کہ ایکشن ایڈی سٹنس ہوتی کیا ہے ایکشن ایڈی سٹنس کی بات کر رہی تھی اور تیسری بات جو کلاسیکل فیزیکس میں تھی وہ یہ تھی کہ یہ کہتا تھا اوبجیکٹس جو ہیں وہ اوے کرتے ہیں انورس کے لاغ یعنی اوے بیز انورس کے لاغ یہ ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے میں آپ کو تھوڑا بہت نیوٹن نیوٹن ساتھ کیا بتا رہی تھی اس کے بارے میں بتاؤں گا ایک تھیوری تھی جرال تھیوری اپلیٹیو تھی اس میں نیوٹن نے تین باتیں گئی تھی نیوٹن نے پہلے ایبسلوٹ سپیس کا ذکر کیا تھا پھر ایبسلوٹ ٹائم کا ذکر کیا تھا پھر پارٹیکل کا ذکر کیا تھا تین چیزوں کا ذکر نیوٹن نے کیا تھا ایبسلوٹ سپیس ایبسلوٹ ٹائم اور پارٹیکل اب اپسولوٹ سپیس ہوتا کیا ہے اپسولوٹ سپیس کس کو ہم کہتے ہیں اپسولوٹ سپیس وہ سپیس ہوتی ہے جہاں پہ اگر میں ایک قدم چلوں گا تو پوری دنیا ایک قدم چلے گی سپوز اگر سن ایک سنٹی میٹر چل رہا ہے تو پوری دنیا پوری پلائنٹس ایک سنٹی میٹر چل رہا ہے یا ارث ایک سنٹی میٹر چل رہی ہے ایک کلومیٹر چل رہی ہے تو پوری دنیا ایک کلومیٹر چل رہی ہے سپیس اپسلوٹ سپیس کا مطلب وہی ہوتا ہے ہر کسی کے لئے سپیس سین ہے جترہ آنگ بھی کوئی دسٹنس نکالے سین دسٹنس نکالتا ہے اب اپسلوٹ ٹائم کی بات کرتے ہیں جس دن اگر میں دس سال کا ہوں یا پندرہ سال کا ہوں یا دیس سال کا ہوں تو ساری دنیا بھی اس سال کی ہے پندرہ سال کی ہے نیوٹن نے یہ باتیں کیوں کہ ہی جو ہی نیوٹن نے گریوٹیشنال فورس کو ڈسکور کیا تو نیوٹن کے لئے ایک کوششن ڈالا گیا کہ یہ ماندو سن ہے سن کے اراؤنڈ ارد بھی روٹیٹ کرتی ہے تو اگر سن گائب ہو جائے گا تو ارد کہاں جائے گی نیوٹن کو یہ ایک کوششن سے ڈرائی کیا گیا کہ آپ بتاؤ اگر سن آپ گائب ہو گیا تو یہ ارد کہاں جائے گی ایکسلوٹ سپیس کے کنسپٹ پہ اس نے یہ کہا اور ایکسلوٹ ٹیم کے کنسپٹ پہ اس نے یہ کہا تو اس نے اگر کیا کہاں پہ ایکشن ڈیسٹنس ہو جائے گا نیوٹن کو کہا گیا کہ ایکشن ڈیسٹنس ہوتا کیا ہے اس نے ایسے سمجھے رہے ہیں معن لو نارد پول پہ کوئی چیز ہے اور ساؤتھ پول پہ ایک اور پارٹیکل ہے یا اوپجیکٹ ہے اگر نارد پول کا اوبجیکٹ دس سنٹی میٹرے رکھت چلا جائے گا ساؤتھ پول کا کیا کرے گا اگر ان دون کے بیچ میں کوئی اٹریکشن ہے تو ساؤتھ پول کا بھی دس سنٹی میٹر خود بخود چلا جائے گا اس کا نام نیوٹن نے ایکشن ایڈا ڈیسٹرنس دے گیا اب دوسرا کیا کہا تھا نیوٹن نے فورس اٹس فارم سینٹر تو سینٹر یہ لوگ آپ جانتے ہو آپ نے نائی انت کلاس میں پڑھا ہوگا گریوٹیشنل فورس جو دو باڈیز کے بیچ میں ہیں وہ سینٹر سے سینٹر تک ایکٹ کر رہا ہے کرتا ہے اس کو ہم گریوٹیشنل فورس کہتے ہیں یہ نیوٹن نے کہا تھا سو نیوٹن نے دو باتیں تیسری بات کیا کہی تھی نیوٹن نے ہر کوئی باڈی انورس سکیئرنہ اوبے کرتی ہے اس کا مطلب کیا ہے اگر ان باڈیز کے درمیان ڈسٹنس آر ہے تو ان کے ڈیوائیڈ میں آر سکیئر جب ہمیں لکھنا ہے سکیئرنہ اپلی کرنا ہی کرنا ہے یعنی انورس سکیئرنہ یہ اپنے یہ اوبے کریں گے اب نیوٹن نے یہ بات کی تھی ایک آدمی آگیا سائنٹسٹ تھا بہت ہی بڑیا سائنٹسٹ فیرڈی لیکن یہ فیرڈی بیچارہ اتنا پڑا لکھا نہیں تھا تیسری فیل تھا بہت بڑا سائنٹسٹ تھا اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کا مہتہمیٹکس کا سب سے بڑا پروفیسر میکسوال تھا میکسوال بھی بہت چود تھا اور فیرڈی فیرڈی پہلے پہلے چنے بیجتا تھا ٹرین میں پھر کچھ ادبار بیجتا تھا پھر بعد میں فیرڈی نے کیا کیا کہ فیرڈی ایک سائنٹسٹ کے ہاں کام کرنے لگا جو ہی سائنٹسٹ کے ہاں کام کرنے لگا ایک دن اس سائنٹسٹ کو دھیر ہو گئی تو فیرڈی اس کے ساتھ لیب پہ گئی فیرڈی نے لیب میں سے کچھ وائیورز لائی اور میکنٹ اور ایک کمپاس نیڈل بھی لائی جو ہی فیرڈی نے یہ وائیورز میکنٹ اور کمپاس نیڈل لائے تو فیرڈی نے گھر پہ ایکسپیرمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیا فیرڈی نے کیا کیا میکنٹ کے ایراؤنڈ ایک سرکٹ بنایا بیٹری لگائی اور ایک سرکٹ بنایا اور اس کے سامنے میکنٹک نیڈل رکھ دی جو ہی فیرڈی نے کرنٹ سٹارٹ کر دیا کرنٹ کو سٹارٹ کیا اس ڈیریکشن میں پہلے تو میکنٹک نیڈل ایسے ہلنے لگی پہلے ادھر جا رہی تھی اپنی جگہ ہل رہی تھی تھوڑی بھو فیرڈی نے کرنٹ کی دریکشن کو ریورز کر دیا کرنٹ کو یہی سے نیچے دیش دیا تو کیا ہوا کہ جو میکنٹک نیڈل تھی یہ اب ایسے روٹیٹ کرنی لگی تو فیرڈی کو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آگیا میں کہہ رہا تھا کہ جب فیرڈی نے کرنٹ کی دریکشن کو ریورز کر دیا تو نیڈل بھی ریورز گومنے لگی اب فیرڈی نے کرنٹ کو ہی روک دیا تو نیڈل بھی روک دی تو فیرڈی کو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آگیا فیرڈی کا فرینڈ تھا میکسویل آج کے زمانے میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی تیسری پیل کا پی ایجڈی والا فرینڈ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو فیرڈی میکسویل کے پاس گیا اس نے میکسویل سے بات کی کہ میں نے گھر پہ جو ایکسپریمنٹ کیا اس ایکسپریمنٹ میں میں نے کیا کیا میں نے جو ہی ایک سرکیٹ بنایا سرکیٹ کے سامنے میکنٹک نیڈل رکھ دی تو میکنٹک نیڈل اپنی جگہ پوننے لگی میکسویل نے کہا ہمیں پوائنٹ مل گیا نیڈل کیا فیلیر کا پوائنٹ ہمیں مل گیا نیڈل کیا کہہ رہا تھا فورس اٹس پرام سینٹر ٹو سینٹر فورس سینٹر سے سینٹر تک ایکٹ کرتا ہے میکسویل نے کہا اگر فورس سینٹر سے سینٹر تک ایکٹ کرتا تو یہ میکنٹ اس نیڈل کو کھینج کے لے جاتا سو یہ اس کے سینٹر کو کھینجتا یا یہی اس کے سینٹر کو کھینجتا دو میں سے ایک بات ہوتی دوسری بات ایکشن ایڈا ڈسٹنس ایکشن ایڈا ڈسٹنس کا خاتمہ یہی پہ ہو گیا میکسویل نے کہا فیرڈ ایسے کہ یہاں سے کچھ ویوز نکل رہی ہیں ایسی جو ویوز اس کو روٹیٹ کروا رہی ہیں ان ویوز کے پاس ماس ہے ان ویوز کے پاس کچھ اینرڈی ہے جس اینرڈی کی وجہ سے یہ نیڈل روٹیٹ ہو جاتی ہے جو یہ نیڈل روٹیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بیچ میں کوئی چیز ہے جس سے یہ نیڈل روٹیٹ ہو جاتی ہے تو میکسویل نے کیا کہا میکسویل نے کہا ایبسولوٹ سبیز بھی رکھتے ہیں ایبسولوٹ ٹائم بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے بیچ میں ایک اور چیز لاتے ہیں that is فیلڈ فیلڈ کے بات پارٹیکل آتا ہے یعنی فیلڈ سے پارٹیکلوں کی انٹریکشن ہو جاتی ہے پارٹیکل ایک دوسرے سے جھڑ جاتے ہیں کس کی وجہ سے فیلڈ کی وجہ سے نکی ایکشن ایڈ ایڈشتنس کی وجہ سے تو اس نے کیا کہا جب ہم الیکٹرسٹی اور مینٹیزم کو کمبائن کرتے ہیں تو ایک فورس بندہ ہے ایک فیلڈ بندہ ہے جس فیلڈ کا نام ہم الیکٹرو مینٹک فیلڈ رکھتے ہیں تو اس فیلڈ کی وجہ سے جو پارٹیکلز ہیں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں اب بات آگئی نیوٹن کے اس کوسچن پر کہ نیوٹن نے جو بولا تھا کہ اگر نیوٹن کو جو کوسچن دیا گیا تھا کہ اگر اردھ یہ سن ہی گائب ہو جائے تو اردھ کہا جائے گی میکسمن نے اس کا جوات ایسے دیا کہ اگر سن ہی گائب ہو گیا تو اردھ ایلیکٹرومیگنٹک فیلڈ کی وجہ سے خود با خود گائی ہو جائے گی کیونکہ اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہوگا جس کے اردھ گرد وہ روٹیٹ کرے گی کیونکہ ان کے درمیان انٹریکشن ہے وہ انٹریکشن کس کی وجہ سے ایک فیلڈ کی وجہ سے جس فیلڈ کو آپ نے انام دیا تھا ایلیکٹرومیگنٹک فیلڈ تو یہاں پہ ایلیکٹرومیگنٹک فیلڈ کی ڈسکاوری ہو گئی بعد میں آپ وہ ایلیکٹرسٹی میں پڑھو گے کہ اورسٹرڈ نے کچھ اس میں کچھ کیا تھا ایکسپیرمنٹ جو اس نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا نائن تھ کلاس ایکسپیرمنٹ کلاس میں جو ایلیکٹرسٹی ہے اس میں آپ پڑھو گے اورسٹرز ایکسپیرمنٹ کہ وہ ایلیکٹرسٹی اور میگنٹرزم کے بیش میں کیا ریلیشنشپ ہے وہ ہم اسی میں پڑھیں گے ہم سورس پہ تھے جو ہم اپنے ٹاپک پہ تھے وہ ہم سورس پہ تھے کہ سورس کتنی ترحقی ہوتی ہے میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں ہم دو ترحقی سورسز دیکھتے ہیں ایک کو ہم سیلف لیومنس کہتے ہیں دوسرے کو ہم نون لیومنس کہتے ہیں سیلف لیومنس کو ہم لیومنس بھی کہتے ہیں جو یہ لیومنس ہوتی ہے یہ دو ترحقی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے نیچرل اور دوسری ہوتی ہے آرٹیفیشل لیومنس یا سیلپ لیومنس کونسی سورسز ہوتی ہیں یہ وہ والی سورسز ہوتی ہیں جن سورسز کے پاس اپنی لائٹ ہو اور نان لیومنس وہ ہوتی ہے جن کے پاس اپنی لائٹ نہیں ہو سیلپ لیومنس میں ہم سٹارز کی بات کر سکتے ہیں کیونکہ سٹارز کے پاس اپنی لائٹ ہے تو ان میں ان چیزوں کی بات ہم کر سکتے ہیں جن کے پاس اپنی لائٹ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کچھ سورسز ہیں جیسے لومنسکیٹ سورس جیسے تھرمل سورس جیسے گیس ایلیکٹرک ڈسچارج سورس یہ ادر سورس اپ لائٹ ہیں ہمارے پاس اب ہم کچھ سورس کو بتاتے ہیں جو آپ کو حلوم ہوں گی اس کے بعد باقی سورس کو ڈسکس کرتے ہیں آپ نے مہیند کلاس میں سٹرکچر آف ایٹم تو پڑھا ہی ہوگا آتے بچوں نے نہیں پڑھا ہوگا کیونکہ یہاں پہ اس ٹائم بھی ناکڈاون کی سچویشن تھی تو گیس ایلیکٹرک ڈسچارج سورس ہوتی کونسی سورس ہے آپ نے نائند کلاس میں ڈسچارج ٹیوب کے بارے میں پڑھا ہوگا ڈسکوری ایلیکٹرون کے بارے میں پڑھا ہوگا ڈسچارج ٹیوب میں وہ کیا کیا کرتے تھے جب وہ گیس کے پرشر کو کم کیا کرتے تھے اندر سے پھر یہاں سے الیکٹرسٹی دے دیتے تھے والٹیج دے دیتے تھے کچھ تو وہاں پہ کیا ہو جاتا تھا کہ گیس جو تھا وہ کنڈکٹ کرنے لگتا تھا وہاں سے ریز اٹھتی تھی ان کو ہم کیتھوڈ ریز نام دیتے تھے یا انوڈ ریز نام دیتے تھے جب گیس میں سے الیکٹرسٹی پاس ہو جائے یعنی وہاں سے سپارک سٹنا شروع ہو جائے اس ڈسچارج کو ہم گیس الیکٹرک ڈسچارج کرتے ہیں اب دھرمالسورس جب ہم کسی لوہر کے ہاں دیکھتے ہیں تو لوہر کیا کرتا ہے وہ سریعے کو گھرم کرتا ہے جو اس سریعے کو گھرم کرتا ہے تو وہاں سے پہلے وہ سریعہ بلیک باڈی بن جاتا ہے بلیک باڈی کا مطلب ہوتا کیا ہے بلیک باڈی کا مطلب ہوتا ہے وہ کچھ ریز امٹ کرتا ہے لیکن ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتی جو ریز ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے اگر ہم اس سریعے کو ٹچ کریں گے تو ہمیں فیل ہوگا کہ یہ ہاٹ ہے لیکن ہمیں وہ ریز دکھائی نہیں دیتی ہے وہ انفراریڈ ریجن میں پڑتی ہیں اس باڈی کو ہم بلیک باڈی کہتے ہیں جیسے ہم آئیرن گرمے ہوتا ہے وہ اسٹری کرنے کے لیے کپڑوں کے لیے تو جب ہم اس کو گرم کرتے ہیں تو وہ ہاٹ ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ ہاٹ ہے ہم اس کو ٹچ بھی کریں ٹپ جا کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہاٹ ہے اس سے کچھ ریز نکلتی ہے اس ٹائپ ہم جو ایبزارب ریز کرتی ہے جو باڈی ریز ایبزارب نہیں ایمٹ کرتی ہے کچھ انفراریڈ ریز اس کو ہم بلیک باڈی کہتے ہیں اس کے بعد وہ پھر ریڈ ہو جانے لگتا ہے وہ جو سریعہ ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ لائٹ دیتا ہے ریڈ لائٹ دیتا ہے تو اس سورس کو ہم تھرمل سورس کہتے ہیں آپ نے پکچر ٹیوبز دیکھی ہوں گی جو ہمارے پاس گھروں میں ٹی ویز ہوتے ہیں ان کے پاس لائٹ آجاتی ہے لیکن وہ لائٹ کولنگ کی وجہ سے آتی ہے وہ کول ہوتی ہے وہ سورس اگر ہم سکرین ٹی وی کے سکرین کو ٹچ کریں گے تو وہ سکرین کول ہوتی ہے لیکن اس میں سے لائٹ نکلتی ہے ان سورس کو ان لونسکین سورس کہتے ہیں تو ہمارے پاس اس سورس آف لائٹ تھی کچھ اس کے بعد ہم ریفلیکشن ڈسکس کریں گے لیکن ہم بڑے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہے ہیں 4G کی پرابلیم ہے یا نیٹ کی پرابلیم ہے اگر نیٹ اچھی طرح جاؤتا تو ہم بڑے ویڈیوز بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں باقے آپ کو میری یہی ریکشٹ ہے کہ آپ اپنے اپنے بکس کے ساتھ انٹچ رہیے کوئی گھرانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھے کہ نہیں ہمیں پڑھنا ہے ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے اس لئے باقے تھانکیو بس اتنا کا خیاج